اسلام علیکم فرینڈز مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی زبردست نیوز دینے جا رہا ہوں اور وہ نیوز یہ ہے کہ آج جینا عید الازحا کا دوسرا دن ہے اور تمام مسلمان جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہ بڑی عید سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لئے مناتے ہیں تو تمام مسلمان حضرات جینا قربانی کی کالے مدارس وغیرہ کو دیتے ہیں کہ ان کی مالی مدد ہو سکے اور دین کے پیلنے کا ذریعہ بن سکے لیکن آج آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قربانی کی کالے جینا وہ کس ریٹ سے جینا فروخت کی جاتی ہیں اور کس ریٹ سے جینا ان کی جینا خرید و فروخت ہوتی ہیں ہم خود چک کر لیں کہ جینا قربانی کی کالے کی ریٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے وہ جینا اس کے پیچھے بہت بڑی پلیننگ ہے اور ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے کہ جینا اس کے پیچھے بڑی ریسرچ ہو چکی ہے کہ اس سے جینا مدارس وغیرہ کی جینا مدد نہ ہو سکے پوری دنیا کے جینا غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ترقی نہ کر سکے مسلمان دین پر نہ چل سکے اور جینا وہ ترقی نہ کر سکے تو اسی وجہ سے جینا مارکیٹ میں جینا چمڑے کا ریٹ کم ہو چکا ہے کہ جینا وہ ان کو مالی مدد زیادہ سے زیادہ نہ مل سکے آج ہم خود دیکھ لیں ہم جینا کل خود ہم نے چیک کیا تو ہم نے پوچھا ہمارکیٹ ریٹ بتا کیا تو ایک جینا ایک بڑی جینا بڑے جانور کی کال تین سو روپے کی خرید رہیں اور ایک چھوٹی جینا چھوٹے جانور کی کال وہ جینا پچاس روپے کی خرید رہیں تو جینا یہ ریٹ بہت زیادہ ہی انہوں نے کم کیا ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد نہ ہو سکے ہماری حکومتیں جینا وہ یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان جینا ترقی کر سکیں کیونکہ آپ بہت اندازہ کر لیں کہ آج ہماری تعلیم سے عربی کی کتاب نکال دی ہے اور اسلامیات کی کتاب کو نکال رہے ہیں اور ہر چیز انگلیش ملا رہے ہیں اور جینا ہماری دین کی چیزوں کو قرآن پاک کی جینا پڑھنے پڑھانے کو اس کو جینا وہ پیچھے کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم جو جدید تعلیم ہیں انگریزی وغیرہ اس پر زور دیتے ہیں